بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عز و جل ہمیں مبارک ایام میں مانگنے کی توفیق دے قبول فرمائے برخصوص ہمیں حف و مغفرت سے دھانپ لے ہمارے گناہ بخش دے مرائیوں سے ہمیں باز رہنے کی قوت اور طاقت بخشے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علی اپنی سوان عمری بیان فرماتے ہوئے کیسے میں نے اخذ حدیث کی پہلی دہلیز اور پہلی سلی پر قدم رکھا اس کو جب بیان فرماتے ہیں تو اشارت فرماتے ہیں کہ اول ما کتبتو الحدیث اختلفتو الاب یوسف والقاضی کہ میں نے جب حدیث حصیل کا میں شروع کی تو سب سے پہلے میں نے جن سے اخذ حدیث اور ان سے حدیث سن کر کے حدیث لکھنا شروع کیا وہ حضرت امام و یوسف ہے فکتبتو عنو فم اختلفتو بعض الى الناس کہ پہلے میں ان سے لکتا رہا اس کے بعد تھے بہت دوسرے لوگوں کے پاس میں جانا شروع کیا اور ماشاءاللہ تھے ہی حضرت امام و یوسف رمت اللہ علی اس درجے کے کہ بڑے بڑے اہمہ آپ کے شاگردوں میں ہوئے جنہوں نے آپ کے سامنے جانوئے تلمس پہنے کیا تو ان کو اللہ عز و جل نے کتنی بلندیوں پر پہنچایا ایک احمد بن عمران مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ امام زفر اور امام بو یوسف دو حجاد بن عرطاق کے پاس تشریف لے رہے کسی مسئلے پر گفتگو شروع ہوئی تو امام زفر کے مطالق حجاد بن عرطاق کہنے لگا کہ امال لسان فعربی کہ بڑی فسیع عربی بولتے ہیں امام زفر لیکن شکل عربی جیسی نہیں ہے وَمَصُّورَ فَدُلُّ عَلَى غَيْرِ ذَالِ فَقْحَرَ لَهُ سُفَرْ اَمَّا أَنَا فَيَقْبُلُ لِي قَوْمِ کہ میری قوم تو مجھ عربی سمجھتی ہے جن میں جن سے ہوں اور وہ تھے بنو التمیم کے کشاف عمبری کہلاتے تھے اسی لئے حجاد بن عرطات ان کے نصب کے بارے میں تعان کرتا تھا تو چونکہ جس طرح میں نے حضرت شیخ یونس صاحب کی مطالق عرض کیا تھا کہ مران عبدالعفیس ان سے حجت کیا کرتے تھے بحث میں غصہ دلا دیتے حضرت شیخ یونس صاحب نَوَلَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ وَعَلَى اللَّهُ بَرَعْمَرَاتِوَهُ وَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءُ تو وہ اس وقت جب انہیں غصہ آتا تو اب تک کیا بحث ہو رہے گی سب بھول جاتے تو وہاں سے اٹھ کر پھر شیخ عبدالعفیس فرماتے کہ غصہ دیاد ہو کہ شیخ کوئی جیاد نہیں رہتا تو اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہوا امام زفر کہ نصب پر پہنکیا حجات بن ارتات تھے تو فشتد دالک آلہی واز کرتا ہو تو غصہ میں امام زفر عمت اللہ علی کا حال اس سے الٹا ہوا کہ انہوں نے غصہ میں اس قدر دلائل پیش کیے کہ حجات بن ارتات کو چھک کر دیا اب وہ دوسرے ان کے ساتھی وہ آزمانے لگے تو مناظرہ ہو ابو یوسف تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علی پیش ہوئے تو انہوں نے حجات بن ارتات کو مات کر دیا اور نتیجہ اور حکم کا فیصلہ سنیے خودی حکم ہے حجات بن ارتات وہ کیا کہتے ہیں اپنے متعلق کہ فَلَمَّا قَامَا جب یہ دونوں مجلس سے اٹھ کر امام ابو یوسف اور امام زفر جانے لگے تو اپنے دربان سے حجات بن ارتات کہتے ہیں لَا اِدْخُلُ حَذَانِ عَلَيْا بَعَادُو کہ آج کے بعد کبھی ان کو میرے پاس نہ آنے دینا اَدْخُلُ حَذَانِ عَلَيْا بَعَادُو اَدْخُلُ حَذَانِ عَلَيْا بَعَادُو اَدْخُلُ حَذَانِ عَلَيْا بَعَادُو دور سے مسئلہ سن کر ہی بھاگ جائے کیا ٹھڑانا تھا یہ نظرات کے علم کا ان کی ذکاوت اور فراست کا تو امام زفر رحمت اللہ علیہ وی مہر کا مسئلہ شکرات کی حالت میں بیان فرما رہے ہیں وَوَيَقُوْتِ فِي حَالِ اللَّهَ مَهْرٌ وَفِي حَالِ اللَّهَ ثُلْتَ عَمَرٌ کہ ایک صورت میں اس کو پورا مہر ملے گا اور دوسری صورت میں مہر کے دو تہائی وہ اس کا حصہ ہوگا ان دونوں اساتذہ کے درمیان ایک شاگیر جن کے حیصلہ کرتے ہیں کہ امام زفر کیسے اسٹاس تھے اور امام ابو یوسف کیسے اسٹاس تھے حسن بن زیاد فرماتے تھے کہ میں دونوں کے پاس پڑھنے کے لئے جائے گرتا تھا فقہ موضوع تھا لیکن امام ابو یوسف رمت اللہ لکھ بہت کشادہ دیلی سے ہمیں پڑھاتے تھے تھکتے نہیں تھے اندوں سے کیونکہ میں امام زفر کے پاس پہلے جاتا مسئلے کے متعلق ان سے سوال کرتا وہ اس کی تفسیر فرماتے میں اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا جب وہ پوچھتے کہ سمجھ میں آ گیا تو میں اس کہتا کہ نہیں اندھرت سمجھ میں نہیں آیا فَإِذَا آعیَئِتُو تو میں ان کو بشاروں کو تھکا دیتا تھا کیونکہ میرا ذہن اتنا تیز نہیں تھا تو تیرا غصے میں فرمائے فرمائے تیرا نہ سو مالک سونا کہ اس موضوع سے تمہارا کیا کام اور پھر آگے اس سے بھی آگے کا جمعہ فرماتے ماں سو تفلیخ جیسے موزنی شافیہی کا قصہ ہے پھر جب یہ جملہ فرماتے تو میں بددل ہو کر ان کے پاس سے اٹھ کر نکل جاتا اور حضرت امام وہ یوسف کی خدمہ میں حاضر ہوتا وہ مسئلے کی تصویر بیان فرماتے صورت بیان فرماتے جب وہ پوچھتے کہ سمجھ میں آ گیا میں عرض کرتا کہ نہیں اگر کبھی نہیں آیا تو فرمایا کوئی نہیں آرام سے تھوڑا سانس لے لیے آرام کر لیے جب میں دیکھتے کہ کسی طرح میں سمجھنے کہ قریب بھی نہیں ہو رہا ہوں تو پھر فرماتے کہ تھوڑا بہت تو آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی دن انشاءاللہ میرا بھی سمجھ میں آ جائے گا اس لیے صبر کرتے رہو فہنی اور جو انتبلق مات ہوگی کہ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جس کی حق تمنا اور امید کیے ہوئے ہو اسے تم حاصل کر کے چھوڑو گے تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر افسوس سے زیادہ ان کے اس صبر پر تعجب ہوتا تھا کہ میرے استاذ کتنے حلی کتنے ان میں برداشت اور کس خدر شاگر پر محنت کرنے والے کے تھکتے ہی نہیں حضرت امام اگوانیف رحمت اللہ نے ہر چیز ان میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی یہ امام زفر رحمت اللہ ان کے شاگر ان کے مطالق فرماتے ہیں ابو نعیم فضل بن دکین جن کی سیاہ ستہ میں روایات آتی وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے امام زفر رحمت اللہ نے مجھے امام زفر رحمت اللہ فرماتے کہ اخری علیہ حدیث حتی غر ملو لک کہ دیکھیں تمہارے پاس جو جو حدیث دیگر محدیسین سے ہیں وہ میرے سامنے پیش کرو میں چھلدی میں چھان کر تمہیں لیتا ہوں سامنے وہ حدیث سنا رہے ہیں اور وہ رواد پر کلام فرماتے جا رہے ہیں کہ فلا راوی فلا راوی سیقا ہے فلا زائد ہے اور یہ روایت تمہیں جو پیش کی تو اس میں فلا راوی متہم ہے تو اس طرح کر کے بالکل چھڑی میں چھاٹ کر تمہیں شہادی سے صحیح کو الگ کر کے پیش کر دیتے ان دونوں حضرت امام یوسف اور امام زفر فرق یہ تھا جو حضرت امام محمد نے بیان فرمایا کہ دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے امام زفر اور امام یوسف میں تو مناظرے نے حضرت امام یوسف کے پاس حدیث کا اور نوایات کا اس قدر زخیرہ تھا جو حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علی سے ملا تھا تو اس کا امبر لگا دیتے اور غالب آجاتے لیکن کسی مسئلہ میں قیاس اور اجتحاد اور اجتباد کی ضرورت پیش آتی جس میں عقل اور قیاس لڑنا ہوتا تو اس میں امام زفر غالب آجاتے جیسے عبداللہ نے ڈاہود کا بیان ہے کہ میں نے امام زفر سے ایک سوال کیا کیونکہ یہ کوئی روٹی کسی پڑوسی سے یا کسی اور سے قرض کیا مانگے گا کیونکہ حضرت شیخ خود اسے روح فرماتے ہیں کہ جب ہمارے یہ باغ اس موسم کے پھل کسی کو بیچے جانے لگے کہ یہ اس سال ہمارے عام کے باغ کے پھل آپ کے ہیں اور ہیتنی رقم پر ہم آپ کو دیتے ہیں تو یہ اسی شبہ کی اسی چیز کے شبہ کی وجہ سے ہمارے اقابی نبر اللہ مرافع دہوں کی حالات پر لکھا ہے ارواح سلا سلا میں کہ دہلی میں کسی دکان سے کسی سالن بچنے والے کے یہاں سے کسی دیسٹورن سے وہ کھاتے نہیں تھے کیوں کہ وہ اس میں کھٹائیں ڈالنے کے لیے کچھ آن جو استعمال کیے جاتے تھے وہ اسی طرح سے باغ سے اسی طرح کے باغ کے وہ پھل ہوتے تھے تو اس شبہ کی مرا سے وہ سالن ہی نوشنی فرماتے تھے تو اب یہاں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے روٹی کا کہ کسی نے روٹی کسی سے قرض لی تو اب جو اسے واپس کرنی ہے تو کس طرح واپس کرے کیونکہ روٹی کوئی کسی طرح بھی بنائے گا تو سو روٹیاں مائی بناتی ہے تو اس کا وزن کیا جائے تو الگ الگ ہوں گی ایک چھٹکی کا تو کسی مفر ضرور ہوگا اور یہ قرض میں اس کی بھی بنجائش نہیں ہے وہ ربا بن جاتا ہے تو کبدا تیارا جواب دیا امام زفر رنگ اللہ نے چونکہ یہ کہیں اقوال صحابہ کہیں حدیث میں صریح قصہ ملانی ہوگا اس لئے انہوں نے قیاس سے جواب دیا اور کتنا پیارا جواب دیا کہ وزن کر کے پھر ارز ادا کیا جائے کہ جو روٹی ارز لی جائے تو اس کا وزن نوٹ کر لیا جائے جب واپس کی جائے تو اتنے ہی وزن کی روٹی پرز میں واپس دی جائے ہمارے حضرات اعیمہ نے کیسے زمانے میں کیسے مظالم اور کیسے مظالم اور جابر حکام کے زمانے میں اپنی دینی خدمات کو کتنا پروان چڑھا ہے کیسے کیسے رجال اکار اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے حضرت امام مالک سلامت اللہ علیہ کہ ایک شاہ جد ہے عبدالعزیز ابن ابی حازم یہ ابن ابی حازم وہ ہیں جن کے مطالق ابن حارس فرماتے ہیں کہاں امام الناس فی العلم بعد مالک ان کے مسند علم کے جانشین ابن ابی حازم جن کے مطالق خود امام مالک فرمایا کرتے رہے قوم فی ام ابن ابی حازم لا يصیب هم الادا اپنے شاہ جد اور تلمیز پر کس قدر اعتماد اور کیا ہوں گے جن کے مطالق مالک فرماتا ہے کہ جس قوم میں جہاں کہیں بھی ابن ابی حازم ہوں گے قوم پر عذاب نہیں آسکتا ایک دفعہ حضرت امام مالک رحمت اللہ کے سامنے موت کا ذکر آیا تو برداشت نہیں ہو سکا موت کا تذکرہ سن نہیں سکے روئے جا رہے ہیں گریہ وزاری مسلسل ہے تو خدام نے آپ مشہول رکھنے کے لئے ذہن دوسری طرف پھیرنے کے لئے سوال کیا اور پوچھا کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو ہم اپنے دکھ کس کے پاس لے کر جائیں اور کس سے مشورہ کریں تو یہاں بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ جو مسائل ان کے سامنے جو شکایات جو دکھ لے کر پہنچیں گے تو انشاءاللہ موفق واپس لوٹیں گے بلکہ اسی طرح کا سوال مرض وفات میں آپ سے کیا گیا کہ آپ کے بعد پھر ہم کس کو اپنا بڑا سمجھیں اسی لئے حضر شیخ قدس روح فرمایا کرتے تھے کہ میرے لوگوں میں سب سے بڑے جن کی سب سے اونچی حالت ہے باطنی اعتبار سے باطنی روحانی اعتبار سے کیفیتوں کی اعتبار سے فرماتے ہیں کہ مفتی محمود ہیں پھر مولانا منور حسین صاحب ہیں پھر حضرت قاری صاحب غردوئی کا اسوی گرامی حضرت نے لیا اور نمبر چار پر بھائی جان کا نام لیا تو اسی طرح حضرت امام مالک سے پوچھا گیا تو فرمائیں کہ ابو تمام یہ ابن ابی حازم زبان پر لانے کے بجائے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کا نام لیا دونوں کنیتیں ہیں ابن ابی حازم بھی کنیت اور ابو تمام بھی کنیت لیکن جہاں عام معمول کے متاجق یاد کرنا ہو تو وہاں ابن ابی حازم کہیں گے ابو حازم کا بیٹا فلاں کا بیٹا تو اس میں کوئی اعزاز اور اکرام نہیں ہے تعظیم نہیں ہے تعظیم سے یہ کلمہ خالی ہے اور اس لئے عزت کے ساتھ آپ کا نام لیا امام مالک رحمت اللہ نے کہ ابو تمام تمام کے باپ اس لئے ابن مہدی نے کسی موقع پر سوال کیا امام مالک رحمت اللہ سے کسی مسئلے کے مطالب تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا چوب رہے تو ابن مہدی نے پھر پوچھا کہ آپ تو بول نہیں رہے جواب نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم کس سے پوچھیں تو بڑے پیارے آدمی ہیں ان سے پوچھو تو متعدد مواقع میں ابن ابی حاضم کا امام مالک رحمت اللہ رہن اپنے بعد اپنی مسئلت پر اپنی علمی جانشینی کے لئے ابن ابی حاضم کا نام لیا تو یہ تھے تو شاگر مگر امام مالک رحمت اللہ کے نزدیک ان کی کس قدر قدر و منزلت تھی تو قصہ بیان کیا گیا کہ والی اور حاکم کی مجلس میں ہوتے تھے اور ایک دوسرے شیخ عمر ابن حسین ہوا کرتے تھے تو حضرت امام مالک عمر ابن حسین پر علمی گفتہو میں آواز بلند فرماتے ذرا زور سے کوئی مسئلہ اسرار سے سمجھانے کے لئے زور سے بیان فرماتے اور عمر ابن حسین کی طبیعت میں سفشت میں نرمی تھی تو وہ دیمے آواز سے جواب دیتے جب عمر ابن حسین کا انتقال ہو گیا تو اب یہ اس طرح کی مجلس میں امام مالک رمط اللہ مجلس کے سامنے ابن ابی حازم لائے جاتے ابن ابی حازم تشاگر تھے لیکن پھر بھی علمی جوش میں ان کے آواز امام مالک پر بھی بلند ہو جاتی لیکن حضرت امام مالک رمط اللہ نے اس پر تشنی کے بجائے کتنے پیارے کلمات فرمائے فقال مالک یوم بیوم یوم بیوم کہ ہاں کبھی ہم بھی عمر ابن حسین پر آواز بلند کیا کرتے تھے تو آج ہمیں بھی ان کی سنی پڑ رہی ہے تو یہ اس دن کا جواب ہے یوم بیوم تنکل ایام ندع برہ بین الناس کتنی پیاری داستہ نے ہمارے اکادر نور اللہ مراف دون کی اور یہ تھے بھی ابن ابی حاضی ایسے ہی جیسا کہ حضرت ایام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ جس قوم میں ابن ابی حاضی وہ وہاں عذاب نہیں آسکتا تو یہ ابن مالک رحمت اللہ نے جو دیکھا ابن ابی حاضی کو جس نظر سے ان کی نظر بھی سچی اور خبر بھی سچی کیونکہ لکھا ہے کہ ابن ابی حاضی مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے اور کسی حاضری کے موقع پر مدینہ منورہ میں جمعہ کا دن ہے مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے ہیں اور مسجد نبوی میں روضت مریاض الجنہ میں ہیں اور ابن ابی حاضی نماز میں ہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی سجدے کی حالت ہے سجدے میں گئے تو پھر اٹھین نہ سکے دیکھنے والوں نے ٹٹولا مالک ادھول جلال کے قدموں میں جان دے دی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ در ہے ریاض جنہ ہے اسی طرح کا قصہ ایک ایک نماز سفاری ہو کر میں ترکی حرم میں چل رہا تھا اتنے میں میں نے دیکھا کہ ریاض جنہ میں بھیڑ ہے جو قریب پہنچا تو مال ہوا کہ دو بسری بھائی سات نماز پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے غالبا عشاء کی نماز تھی اور انہوں نے اس جگہ صف میں جگہ بنائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا حجرہ ہے اور اس کا جو دروازہ ہے اس دروازے کی دہلیس کی سیدھ میں جو طرف بنتی ہے اس صف میں دونوں بھائی کھڑے ہوئے عشاء کی نماز ابھی شروع ہنے والی ہے صف میں کھڑے ہوئے تو جو بھائی بالکل صف کے کنارے پر آخری کھڑا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ کے روز اخدس کے دروازی پر تو وہ اپنے بھائی سے کہتا الموت حل موت گی ہوگی ایک کاش کے الہی تو مجھے اسی جگہ پر اپنے آب الالت ہے کتنی پیاری جگہ مدینہ منورہ کی موت ملے گی مسجد نبوی کی موت ملے گی صاف سترے باوضو باقہارت ہونے کی حالت میں میری موت ہوگی ابھی نماز شروع ہونے جا رہی ہے تو نماز کی حالت کی موت ہوگی تو یہ تمام تمنایں اللہ عزو و جل نے پوری فرما دی کہ جب پہلی رکعت کے سجدے میں گئے تو اللہ اکبر کے بعد پھر باقی امام صاحب کے ساتھ سب لوگ واپس اٹھ کر بیٹھ گئے قادے میں پھر دوسرا سجدہ کیا ہوگا پھر باقی نماز پوری ہوئی تو ایک بھائی اپنے اُلٹے ہاتھ پر اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی تو سجدے میں گیا اٹھتا ہی نہیں جب سلام بھیرا اور ٹٹولا تو اللہ عزو و جل کی رحمت میں صلی اللہ علیہ و سلم در اقدس پر ان کی روح قبض ہو چکے اور وفات ہو چکے ہم بھی اپنے دعا کریں بھائی سماوات و لی دنیا و لی توفن مسلم و لی حقن و سل اللہ تعالی سیدنا مولانا محمد و آل و سعب ادنائی برحمت کے یا رحمت حجم موسیقی